اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے مراکش کے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے مراکش ایک شمالی افریقی ملک ہے جس میں خوبصورت مناظر دلکش تاریخ اور بہت سی ثقافت ہے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیو آپ لوگوں تک ملتی رہے تاریخی شوایط سے پتہ چلتا ہے کہ مراکش پر اگر تحسک زمانے کے پیپول تک دور سے انسانوں کے ذریعے آباد ہے شمالی افریقہ اس وقت ایک ذرخیز سوانہ تھا اور آج کے جدید بنجر زمین کی طرح بلکل بھی نہیں تھا جیسے جیسے یورپ سنتیو ہوا شمالی افریقہ کو اپنی نو آبادیات کی صلاحیت کے لیے تیزی سے قیمتی قرار دیا گیا فرانس نے اٹارہ سو تیس کے اوائل میں یہ مراکش میں مضبوط دلچسپی ظاہر کی نہ صرف اپنے الجزائر کے علاقے کی سرحت کی رفاظت کے لیے بلکہ دو سمندروں پر مراکش کی سٹریجک پوزیشن کی وجہ سے بھی مراکش نے انیس سو چپن میں اپنی آزادی حاصل کی اور اس کی ایک ممتاز اور خودمختار علاقہ اطاقت ہونے کی تاریخ ہے ایسی تاریخ جو ان کے پڑوسی ممالک نے شیر نہیں کی مراکش نے مغربی سہارہ کے علاقے پر دعویٰ کیا جس کے نتیجے میں جنگ جاری رہی جو انیس سو اکنوے میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچتے تک جاری رہی مراکش جغرافیائی طور پر اس کے دو پہاڑی سلسلوں اطلس اور رف پہاڑوں سے نمائیہ ہے سہرہ سہارہ کا اس کا حصہ اور اس کے خوبصورت ساحلی علاقے اطلس پہار مراکش کی ریل کی ہڈی کی تشکیل کرتے ہیں جو ملک کے شمال مشرقی سے نیچے جنوب مغرب تک چلتے ہیں بلند اطلس پہاڑوں میں بہت سے بربر دیہات ہیں جو چوٹے چوٹے کناروں پر بنے ہوئے ہیں اور اپنی قدیم ثقافت کو محفوظ رکھتے ہیں ملک کے شمال میں واقعی رف پہاڑوں پر بھی بربر لوگ آباد ہے وہ مراکش کے شمال مغرب سے شمال مشرق تک پیلے ہوئے ہیں سہرہ سہارہ مراکش کے بیشتر جنوب مشرقی حصے پر مخیط ہے اس لئے یہ خطہ نہ صرف کم آبادی والا ہے بلکہ ملک کے لئے اقتصادی طور پر بہت زیادہ پیداواری نہیں ہے بحر اوکیانوس سے مراکش کا سائل اپنائے جبرالٹر سے ہوتا ہوا بحیر روم تک پہنچتا ہے مراکش کا دارالکومت رباد ہے سب سے بڑا شہر کاسابلانکہ ہے دیگر بڑے شہروں میں ندور اور مراکش تنجیر، اوجدہ، اگادیر اور فس شامل ہے مرکزی بندرگاہی شہر کاسابلانکہ ہے اگادیر اٹلس پہاروں کے دامن میں شواقی ہے جہاں سے مراکش کا دریائے سوس سمندر میں داخل ہوتا ہے مراکش کی مغیشت اپنے قدرتی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے سنت اور کانکنی ان کی سالانہ جی ڈی پی میں تقریباً ایک تہائی حصہ ڈالتے ہیں مراکش کی نصب سے زیادہ آبادی کسبو یا شہروں میں رہتی ہے وہاں ایک آدمی کی سماجی زندگی میں دو دوستوں سے ملنے یا ٹیلی ویجن دیکھنے کے لئے کیفے جانا شامل ہے خواتین خاندان اور گر کی تیقبال کے لئے روایتی اسلامی خواتین کا کردار ادا کرتی ہے مراکش میں غالب مصحب اسلام ہے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان ہیں مراکش کی سرکاری زبانیں بربر اور عربی ہیں لوگ مراکشی عربی بھی بولتے ہیں اور فرانسیسی زبان حکومت میڈیا اور بین الاقوامی تجارت کے ساتھ ساتھ کافی بڑی کمپنیوں میں استعمال ہوتی ہے جب سے مراکش نے اپنی آزادی حاصل کی ہے اس نے فنون لطیفہ، مجسم سازی اور مصوری، شوکیہ تیر فلم سازی اور موسیقی میں بہت تیزی لائی ہے مراکش کی تعمیراتی طرز ساف، سادہ لکیروں سے لے کر جلی رنگوں میں آرائشی ڈیزائن تک ہے جو مقامی بربروں کے ساتھ ساتھ مراکش کے مذہب اور ثقافت سے متاثر ہے مراکش کے شہروں میں عام امارتوں میں خوبصورت میناروں والی مساجد اور قصبہ شامل ہے بہت سے دیہی دیہاتوں میں پائپ پانی یا بجلی نہیں ہے ساتھ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے سکول لازمی ہے بہت سی لڑکیاں کبھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی آپ کو شاید ایرانی ہوگی کہ وہاں صحت کی دیکھ بال بہت کم ہے کیونکہ ہر دس ہزار مراکشیوں کے لیے سکس پوائنٹ فور سکس ڈاکٹر ہے دوستو مراکش کے چیف آف سٹیٹ کھنگ محمد ششم ہے انہوں نے ملک کو جمہوریت کے قریب لائیا ہے لیکن یہ اب بھی اسلامی قانون پر مبنی ایک مسلم ریاست ہے قومی جانور باربری شیر نیز ہاتھی اور گریچ مراکش میں گھومتے ہیں مراکش کی بہیر روم کی ابوہوا گرمیوں میں بھی موتدل ہے پہاڑی سلسلے کئی طرح کی ابوہوا کا تجربہ کرتے ہیں جنوب مشرق مراکش بہت گرم ہے سیاحت ملکی سب سے اہم اقتصادی سنتوں میں سے ایک ہے ہر سال دس میلین لوگ مراکش کا دورہ کرتے ہیں مراکش ساحل ان کی ثقافت اور ان کی تاریخ کو سیاحت کے فروغ کا مرکز بناتا ہے مراکش کی حکومت نے اپنا ویجن دوہزار بیس شروع کیا ہے جس میں سال دوہزار بیس تک بین الاقوامی سیاہوں کی سالانہ تعداد کو دگنا کرنے کے لیے مراکش کو دنیا کے ٹاپ بیس سیاحتی مقامات میں سے ایک بنانے کا منصوبہ ہے مراکش کی جدید سیاحتی سنت اپنی ثقافتی تاریخ اور قدیم تاریخ اور اسلامی مقامات پر توجہ مرکوز کرتی ہے تمام ظاہرین میں سے ساٹھ فیصد ان وجوہات کی بنا پر آتے ہیں اگادیر ایک اہم سالی ریزورٹ ہے اور اٹلس پہاڑوں کی سیاحت کا اڈہ ہے کاسابلانکا ایک اہم کروڑ کروس پوائنٹ ہے اور اس کی مارکیٹ ان سیاہوں کے لیے بہترین تیار کی گئی ہے جو خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں دو پہاڑی سلسلوں میں ایڈوینچر ٹورورزم مراکش میں سیاحت کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا علاقہ ہے مارچ کے آخر میں نومبر کے وسط تک یہاں زبردست اضافے ہوتے ہیں حکومت مزید ترقی کر رہی ہے مراکش کے کانے کے پکوانوں میں بڑے پیمانے پر مسالے ہوتے ہیں زافران، پودینہ، زیتون، نارنجی اور لیمو سبی مقامی طور پر اگائے جاتے ہیں اگادیر مراکش کے بڑے شہری مراکش میں سے ایک ہے اور بحر اوکیانوس پر واقع ہے یہ قریبی اٹلس پہاڑوں کے گیٹوے میں سے ایک ہے اور دریائے سوس کے قریب ہے اگادیر انیس سو ساٹھ میں ایک زلزلے سے تباہ ہو گیا تھا لیکن اس کے اسے مکمل طور پر تعمیر کے سخت اور لازمی اینٹی زلزلہ میارات پر دوبارہ بنایا گیا ہے اب یہ مراکش کے تمام سمندری ریزورٹس میں سب سے بڑا ہے قومی مشروع ایک سبس چائے ہیں جس میں پودینے کے پتے اور دیگر اجزاء ہیں جنہیں آتائی کہا جاتا ہے جو مراکشی لوگوں کی ثقافت میں اہم ہے دن بر اور تمام کانوں میں پیش کیا جاتا ہے مراکش کا قومی کیل فٹبال ہے قومی ٹیم کا نام وی لائنس آف اٹلس ہے مراکش کا جنڈا سرخ ہے اس کے مرکز میں ایک سبس پانچ نکاتی لکیری ستارہ ہے جسے پینٹیکل کہا جاتا ہے جسے سلیمان یا سلیمان کی مغربی کہا جاتا ہے اگر آپ ایسی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنا چالتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ